بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی پیارے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک دیہاتی بھی دورتا ہوا آیا اور اس نے بھی بسم اللہ کہے بغیر کھانے کی طرف اپنے ہاتھ پڑھانے لگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا جانتے ہو یہ دونوں کیوں دورتے ہوئے کھانے کی طرف آئے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا تو شیطان نے سوچا کہ اب تو وہ اس کھانے میں شریک نہیں ہو پائے گا اس لئے اب اس کھانے میں ایسے آدمی کو شریک کر دوں جب اس میں لگہے بغیر کھانے لگے پھر ہمیں بھی شیطان کو اس میں شریک ہونے ملے گا چنانچہ وہ اس وجہ سے لڑکی کو دورتے ہوئے لیا مگر جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ اس نے اس دیہاتی کو بھی دورتے ہوئے لیا دیہاتی ہے یہ بھی بغیر بسم اللہ کہے کھانا شروع کر رہا تھا لیکن میں نے اس کا بھی ہت پکڑ لیا تو اب شیطان کے لئے کوئی راستہ نہ رہا کہ وہ ہمارے کھانے میں شریک ہو سکی بچوں دیکھا تم نے شیطان کیسی چال چلتا ہے شیطان کے چال سے ہوشیار رہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کو بسم اللہ کہنا بھلا دے اور تمہارے کھانے پینے اور دوسرے کاموں میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائے اس لئے یاد رکھو ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا ہے اس کام میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ